اسلام علیکم گائرز آج ہم ایک اور انفرمیٹیو اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں امید ہے آپ کو آج میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلتے ہم ویڈیو کی طرف اب سے دو برس قبل برطانیہ میں نایاب اور شوف کلابی رنگ والا لوکس دیکھا گیا اسے ہم عام لینگویج میں ٹڈڈا کہتے ہیں اس بار اگست میں یہ نایاب نظارہ دوبارہ سے دیکھا گیا ہے برطانیہ کے شمالی مغرب میں واقعہ ایک اسوہ گلوکیسٹر شائر سے تعلق رکھنے والی اکتالیس سالہ کیٹ کلی نے اپنی نانی کے باغ میں یہ لوکس دیکھا ہے اسے پہلے کہ پھر سے اُڑ جاتا کیٹ نے اس کی ایک تصویر لینے میں کامیابی حاصل کر لی کیٹ نے کہا کہ یہ غیر معمولی باقیہ ہے اور میں نے ایسا منزل پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا نیشنل جگرافیک پہ لکھے گئے ایک بلاک میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس ٹڈڈے کا حیاتیاتی نام چورتوپلیس پارالیلس ہے جو باغات میں عام پایا جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ اپنا رنگ بدلتا ہے اور شوخ غلابی رنگ میں دکھائی دیتا ہے لوکس کا رنگ ایک جنیاتی تبدیلی کی وجہ سے غلابی ہو جاتا ہے اور یہ عمل ایرثیزم کہلاتا ہے اور یہ ایسے ہی عمل کرتا ہے جس طرح کبھی کبھار سفید لال بیگ یا جاندار پیدا ہو جاتے ہیں وجہ کبھی کچھ بھی ہو سکھو لیکن ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غلابی لوکسٹ کی پیدائش بہت ہی نایاب ہے جو کبھی کبھار دکھائی دیتی ہے واضح رہے کہ برطانیہ میں ہی دو سال قبل ایک غلابی لوکسٹ دیکھا گیا تھا اس غلابی رنگ کے لوکسٹ کی خوبصورتی کا اندازہ آپ کو تب ہی ہوتا ہے جب یہ اپنے دوسرے لوکسٹ یعنی براؤن کلر کے لوکسٹ کی بیج میں ہوتا ہے یک سے جھنڈ میں ہوتے ہیں جھنڈ کی شکل میں لوکسٹ جب کسی فصل پر حملہ کرتے ہیں تو اسے چند گینٹوں میں ختم کر دیتے ہیں گزرم 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 موسیقی 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 اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو تو کومنٹس میں بتائیے گا اور میرے چینل کا بھی کیا رکھئے گا اللہ حافظ